تو دوستو آج ہو گیا ایک دسمبر دو ہزار اکیس بیہار سمیت دیش دنیا کے بڑی ہوتا ہے سمچار لگے ہیں صرف آپ کے چلی فافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے بچائے کب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فافر چاہیں گے وہ سبسکرائب کر دے لائک کو دے شیئر کر دے تاکہ اسی طریقہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر پنجاب کے پرو مکمنتری کیپٹن عمیدر سنگھ کے استفعے کے بعد سے لگاتار ان کے اگلے قدم اور بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ان کے گر بندھن کو لے کا لگاتار قیاس لگائے جا رہے ہیں انڈی ٹی وی کے ایک ریپورٹ کے مطابق کیپٹن نے کہا ہے کہ بھاچپا کے ساتھ گر بندھن کے لیے میری ایک مادر شرط کسان آندون کا سنکت تھا انڈی ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیپٹن عمیدر سنگھ نے کہا ہے پہلے ہی پردھان منتری نرین مودی سے بات کر چکا ہوں گرہ منتری سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے گر بندھن کے بارے میں بات کر چکا ہوں شنیبار کو میں بھاچپا ادھک سے ملنے کی امید کرتا ہوں انہوں نے جلد ہی اس کی اپچاری گھوشنا ہونے کے سنکیت بھی دیئے ہیں دوسری بڑی ایخبر یو پی اور بیہار سے گجرنے والی ٹرینوں پر کوہڑے کا کہہ شروع ہو چکا ہے پورو مدھے ریل کے اور سے گھوڑے کے کارن 23 جوڑی ٹرینوں کا پڑی چالن رد کر دیا گیا ہے یہ ٹرینیں ایک دسمبر 2021 سے ایک مارس 2022 تک رد رہیں گی کچھ ٹرینوں کا انشک سماپن اور پارارم کیا جائے گا اس کے علاوہ 21 جوڑی ٹرینوں کے پڑی چالن کے دنوں میں کمی کی گئی ہے پورو مدھے ریل کے مکھ جنسنپر کا دکاری راجش کمان نے یہ جانکاری دی تیسری بڑی خبر مودی سرکار نے ایم ایس پی پینل کے لیے مانگے کسان نیتاؤں کے نام 4 دسمبر کو یونین کی بیٹھک میں ہوگا فیصلہ جی ہیں آپ کو بتا دے کہ کسان نیتا درشن پال نے کہا ہے کہ ایم ایس پی اور انہیں مددوں پر چرچہ کے لیے ایک سمیتی گھٹیت کرنے کے لیے کینڈرنے سینٹ کسان مورچہ سے پانچ نام مانگے ہیں اور اس کا فیصلہ کسان سنگو کی امریلا بورڈی یعنی اسکیم اپنی چار دسمبر کی بیٹھک میں کرے گی آپ کو بتا دے کہ یہ قدم سنسط کے دونوں سدنوں دوارہ تین ویواز اسپد کرشیق قانون کو نرست کرنے کے لیے ایک ویدھیک پارک کرنے کے ایک دن بعد آیا ہے جس کے خلاف کسان ایک سال سے ویروت کر رہے ہیں پال نے نیوز این سی پی ٹائے کو بتایا ہے کہ آج کینڈرنے اسکیم سے اس سمیتی کے لیے پانچ نام مانگے ہیں جو فصلوں کے لیے نیمتم سمرتن مولی یعنی کی ایم ایس پی کے مدعے پر ویچار کرے گی چوتھی بری خبر اکتر پردیس کی ستہ میں واپسی کے لیے سپا پر مخاخلے شیادف چھوٹے چھوٹے دلو کو ملا کر اپنا کمبہ برانے میں جھٹے ہوئے ہیں اس پیچ بھرتی انتہ پارٹی سے چنابی مقابلے کے لیے آخلے شیادف جاتی آدھار والے آدھا درجہ دلو کے ساتھ گڑبندن فائنل کر لیے ہیں لیکن سیٹ شیئرنگ کے لیے ابھی تک کوئی فارمولا نہیں آ سکا ہے ایسے میں صحیح کی دلو کے ساتھ سیٹ بٹوارہ کرنا سپا کے لیے بری چنوٹی ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ دو ہزار بائیس ویدان سپا چناؤں کے لیے آخری شیادف آر ایل ڈی صبح سپا مہاندر انسی پی جنوادی سوشلسٹ پارٹی اور کشنا پٹل کے اپنا دل کے ساتھ گربندن تیہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ بھاگدائی سنکرک مورچہ میں شامل رہے کئی دلو کے ساتھ بھی سپا نے تال مل کر رکھا ہے پانچری بریخ اور پشیر منگار کے مکہ منتی آتری مل کانگریس کے مکہ ممتہ بنرجی دو دن کے دورے پر منگلوار کو ممبئی پہنچی ہے ممتہ بنرجی کے اس دورے کے بعد سے ایک بار پھر سے بی جے پی کے خلاف تیسرے مورچے کی چرچہ تیز ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ ممبئی پہنچی ممتہ بنرجی راشتبادی کانگریس پارٹی کے مکہ شرط پوار سے بدھوار کو ملکات کریں گی شرط پوار سے ملکات کو لے کر راجتی گلیاروں میں ایسی چرچہ شروع ہو گئی ہے کہ ممتہ بنرجی کانگریس سے دوری بناتے ہوئے چھیتری دلو کو ایک جھوٹ کرنے کا پریاز کر رہی ہے چھٹی بڑی خبر سنسط کے شیط کالن سطر کے دوسرے دن سانسدوں کے نیلمبن کو لے کر جم کر ہنگامہ ہوا ویپکچی سانسدوں نے بارہ سانسدوں کی نیلمبن کو غیر قانونی بتاتے ہوئے لوگ سبہ اور راج سبہ سے واقورٹ کر دیا اس کے بعد ویپکچی نیتاؤں نے راج سبہ ادھکت ونکیہ نائیڈو کے ساتھ ملقات کر نیلمبن واپس لینے کی اپیل بھی کی اس دوران اوپ راشتپتی ونکیہ نائیڈو نے صاف کر دیا ہے کہ بنا مافی کی نیلمبن واپس نہیں ہوگا ساتوی بری خبر شراب بندی والے راج بیہار کے ویدھان سبہ پڑی سر میں شراب کی بوتلیں ملنے پر راج نیتک ہنگامہ شروع ہو گیا ہے اس کے بعد مکھ مدر نیتیش کمار نے سخت آدیش دیئے ہیں انہوں نے ویدھان سبہ میں کہا ہے کہ اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے ہم مکھ سچیو اور ڈی جی پی کو اس پر قریق کاروائی کرنے کو کہیں گے اگر یہاں شراب کی بوتلیں آئی ہے تو اس کا مطلب کوئی گربر کر رہا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے آٹھوی بڑی خبر آل انڈیا ملسی اتحاد المسلمین کے پر مخبرشتر سعود دین اویسی نے ایک بار فرکین سرکار سے نارکتہ شنسدن قانون کو واپس لینے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نارکتہ قانون دھرم کے آدھارہ پر بنایا گیا ہے جو کہ آرٹیکل چودہ کا اولنگن ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس لئے سرکار سے مانگ ہے کہ وہ اس قانون کو بھی واپس لے لیں آپ کو بتا دے کہ سعود دین اویسی نے کہا ہے کہ سرکار نے رادی تکھار کے در سے ویدھان سبح چناؤں سے پہلے کسان قانون کو واپس لے لیا ہے اب دیش کا ایک بڑا گروپ کہہ رہا ہے کہ سی ڈبل اے سا ویدھان کے آرٹیکل چودہ کا اولنگن کرتا ہے ہم مانگ کرتے ہیں کہ ان سرکار کو نارکتہ شنسدن قانون واپس لے لینا چاہیے ہول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کی طرف سے یہ مانگ رکھی ہے کہ اگر تم کو ہم سات پرسنٹ بارہ پرسنٹ پانچ پرسنٹ کے ووٹوں کے ساتھ اپنا بیس پرسنٹ جوڑ کر تمہیں مقمنتری بنا سکتے ہیں تو تم نے آج تک ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آپ بھی گلی گلی یہ پوچھئے کہ چار وار سماجوادی پلٹی کے لوگ اپنے نیتا کو مقمنتری بنا رہے ہیں چار بار مہا وطی جی مقمنتری بن رہی ہیں کانگریس والے بھی بن رہے ہیں لیکن ایک بار بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کسی مسلمان کو جس کا بیس پرسنٹ ووٹ ان کے ووٹوں میں شامل ہے اس کو ڈپٹی سی ایم بنائیں اس بار ڈپٹی سی ایم کی لڑائی اور سی ایم کی لڑائی ہے لڑیں گے سماجوادی والے بولتے بہجن والے بولتے کانگریس والے راحل گاندی جی پرنگا گاندی جی ان کے نیتا بولتے کہ جو بیٹھے ہیں اصر صاحب یہ بیجے پی کے لیے کام کرتے ہیں بیجے پی کے ایجنٹ ہم لوگ بیجے پی کے ایجنٹ اور یوگی جی بولنا ہے آج کل منچوں سے کہ ہم مجلسے تحادل مسلمین والے سپا کی بسپا کی کانگریس کی بیٹھی میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ چار بار مائعوطی مقبنتری بنی اس چار بار میں وہ تین بار کس کے ساتھ مقبنتری بنی کس کے ساتھ بنی مقبنتری کس پرٹی کے ساتھ بھارتی ایجنٹہ پرٹی کے سپورٹ سے مائعوطی تین بار مقبنتری بنی ایجنٹ ہم لوگ سماجوادی پرٹی میں کلیان سنگھ کو لیا گیا کلیان سنگھ کو جوائن کر آیا گیا کلیان سنگھ کے بیٹھے کو منتری بنایا گیا ودھائک بنایا گیا وہ ساتھ شیمہ راج جس نے یہ بات کہی کہ بابری مسجد کی شہادت میں پہلا پھوڑا اس نے مارا وہ ساتھ شیمہ راج جس نے یہ بات کہی کہ بابری مسجد سے جو ایٹے لکھ لی تھی اس میں سے ایک ہیٹ لے کر میں گھر آیا توبہ نوز بللہ ساتھ شیمہ راج کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیٹ بابری مسجد کی لاکر بیت الخلا میں لگائی اس کو بھی سماجوادی پرٹی کی طرف سے راستبہ کا صدس بنایا گیا اس کو بھی لیا گیا ایجنٹ یہ بیٹھنے دیکھئے کتنے بڑی آئے ہیں نیتہ آپ لیں گے بی جے پی کے ساتھ آپ حق ملیں گے مسجد شہید کرنے والے آپ کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ سرکار آپ بنائیں گے اور ایجنٹ ہم لوگ اس بار آپ کو جواب دینا سب کو لیں گے سارے لوگوں کو لیں گے مسلمانوں سے نفرت ہے مسلمان اگر ساتھ آئے گا اور اس کو حق دینا پڑے گا اور کرسی پہ بٹھانا پڑے گا تو نہیں بٹھائیں گے بلکل نہیں بٹھائیں گے لیکن جس سنیل سنگھ نے ہندو جوا وائنے کے ادھج رہتے ہوئے ایک منچ پر یہ بات بولی کہ مسلمانوں کی جو عورتیں مر چکی ہیں انہیں قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ توبہ ناؤزباللہ غلط کام کرو اس کو بھی آپ سماجوزی پارٹی کی سدستہ دلا سکتے ہیں وہ بھی آپ کا نیتا ہے اور اکسوس اس بات کا ہے کہ یہاں کے سماجوزی پارٹی بھی اس کو نیتا مان دے جو سماجوزی پارٹی کے نیتا ہے آپ کے ودایق جی اس کے بھی نیتا سنیل سنگھ